سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون نائنٹی ایٹ سہرائے کالہ ہری کے شمالی کوہستانی سلسلوں کے شمال میں جو دوسرا بیگار کیمپ تھا وہاں لڑکیوں سے بیگار میں کام لیا جاتا تھا یوناف کے رش اور مارتھا وہاں نمودار ہوئی جس طرح انہوں نے دریائے کانگ کے کناری بیگار کیمپ کا خاتمہ کیا تھا وہاں بھی وہ ان لڑکیوں کی مدد کے لیے بڑی بیباکی سے حرکت میں آئے تھی اور ان کی بھی بیگار کیمپ سے گلو خلاصی کرائی جس طرح دریائے کانگ کے کناری یوناف نے لڑکیوں اور وہاں کام کرنے والے مردوں کے آپس میں جوڑے بنا دیئے تھی اسی طرح وہ شمال میں بھی حرکت میں آیا اور ایسے ہی جوڑے بنا کر اس نے بیگار کیمپ کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں اور مردوں کو پرخلوص اور ازدواجی زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا تھا یہ سارے کام کرنے کے بعد یوناف کے رش اور مارتھا وہاں سے کوچ کرنے والے تھی کہ ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمز دیا اور پھر کہنی لگی یوناف دریائے کانگ کے کناری بیگار کیامپ میں جو تم نے ازازل اور اس کے ساتھیوں کی شبیہیں بنا کر ان میں کیل ٹھونکوا کر انہیں جو عذیت اور مصیبت میں مبتلا کیا تھا وہ اسے چھٹکارہ حاصل کر چکے ہیں وہ اس طرح کی ازازل نے اپنے ساتھی تبرکو دریائے کانگ کے کناری تمہاری قیامگاہ کی طرف روانہ کیا تھا اس نے ان ساری شبیہوں کے اندر سے کیرش اور مارتھا کے ٹھونکے ہوئے کیل نکال دیئے تھی یہ تو تمہاری لیے پہلی خبر ہے اب دوسری خبر یہ ہے کہ اس دوسرے بیگار کیامپ کی ساری لڑکیوں کی زندگی سوارنے کے بعد ہم نے اب اس وحشی قبائل کی طرف جانا ہی جنہیں سطرون اور اس کی بیوی ضرورانی شرک میں مبتلا کر رکھا ہی سطرون نے اس وحشی قبیلے کے اندر ایدونس نامی کے دیوتا کی پوجہ پاٹ اور پرستش کا کام شروع کروا دیا ہے دیکھو اس وحشی قبیلے کے قریب بھی ایک سرائے ہے جس میں مومن مسافر سیاہ لوگ قیام کرتے ہیں چند روز قبل اس سرائے میں ایک یونانی امیر و قبیر سیاہ نے بھی آ کر قیام کیا ہے اس کے ساتھ اس کے دو خادم بھی ہیں یہ یونانی سیاہ اور فلسفی ایدونس دیوتا کے متعلق تحقیق کر رہا ہے اور شاید کچھ دن یہ انہی علاقوں میں قیام کیا کرے گا میرے خیال میں تم تینوں بھی یہاں سے کوچھ کرو اور اسی سرائے میں جا کر قیام کرو جہاں اس یونانی فلسفی نے قیام کر رکھا ہی اور اس سے تمہیں بہت کچھ تحقیقات اور معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اس کے بعد ان وحشی قبائل کے لوگوں کو ایدونس دیوتا کی پوجہ پاٹ سے باز رکھنے کی مہم کا آغاز کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد ابلی کا چند لمحوں کے لیے رکی پھر اپنا سلسلہ ایک علام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی یونانی فلسفی ان سرزمینوں میں ایدونس دیوتا کے متعلق تحقیق کرنے آیا ہوا ہی وہ تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ پچھلے کئی روز سے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں اور ایدونس دیوتا کے متعلق وہ بہت کچھ معلومات حاصل کر چکا ہی اس یونانی فلسفی کا نام نیوز ہے بظاہر تو وہ یونانی سیاہ ہی لیکن اس نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے اور وہ وحدانیت کا بہت بڑا اور سختی سے پیروی کرنے والا ہی میرے خیال میں تم تینوں میان بیوی اس سے ملو اس سے تم بہت کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہو ابلکہ کے کہنے پر یونانی فلسف کیرش اور مارتھا حرکت میں آئے پھر وہ سری قوتوں کے ذریعے اس سرائے کی طرف کوچھ کر گئے تھی جس کی ابلکہ نے نشاندہ ہی کر دی تھی ابلکہ خود بھی سرائے تک ان تینوں کی رہنمائی کر رہی تھی یونانی کے رش اور مارتھا تینوں جب سرائے میں داخل ہوئے اور اپنی رہائش کے لیے انہوں نے سرائے سے کمرہ حاصل کر لیا جس وقت وہ کمرے کی طرف جانے لگے تھے اسی لمحے ابلکہ نے یونانی کے گردن پر لمز دیا اور کہنے لگی دیکھو یونانی کے بائیں جانب جو چھوٹا سا باغی چاہے اس کے اندر خوب ہری ہری گھاس اگائی گئی ہے ادھر غور سے دیکھو ایک ادھیر عمر کا شخص بھی بیٹھا ہوا ہی وہی یونان کا یہودی فلسفی نیوز ہے اس پر یونانی نے کہا ابلکہ اگر یہ یونانی یہودی فلسفی نیوز ہے تو میں ابھی اس سے ملاقات کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس سے مل کر کم از کم ہمارے علم ہماری اطلاعات میں اضافہ ہی ہوگا ابلکہ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا یونانی نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا جب باغیچے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا باغیچے میں گھاس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو عمر کے لحاظ سے چالیس سے اوپر ہی ہوگا یونانی نے اس سے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے محترم اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام نیوز ہے تم یونان کے ایک فلسفی ہو اور یہودیت اختیار کر چکے ہو اور ان علاقوں میں تم ایدونس دیوتا پر تحقیق کرنے کے لیے آئے ہو یوناف کے اس اچانک انکشاف پر وہ شخص دنگ رہ گیا تھا تھوڑی دیر تک وہ عجیب سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتا رہا شاید اس سے کچھ پوچھنے کے لیے وہ الفاظ نہ جمع کر سکا تھا اتنی دیر تک یوناف کے رش اور مار تھا تینوں اس کے سامنے بیٹھ گئے پھر وہ شخص سملا اور حیرت انگیز سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا اجنبی جو اطلاع تم نے میرے متعلق دی ہے وہ بلکل سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے پر یہ تو کہو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ایک فلسفی ہوں میرا نام نیوز ہے اور میں یہودیت اختیار کر چکا ہوں اس پر یوناف کہنے لگا میرے بزرگ تو بھول جائے کہ یہ اطلاعات میں نے کہاں سے حاصل کی بس یوں جانو میرے پاس کچھ قوتیں ہی جن کی مدد سے میں یہ اطلاعات حاصل کر سکتا ہوں تم یہ تو کہو کہ تم نے ان علاقوں میں پوجھے جانے والے دیوتا ایدونس سے متعلق کیا تحقیقات حاصل کی ہیں اس پر نیوز بولا اور کہنے لگا میں اس دیوتا کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر چکا ہوں پر تم کیوں پوچھتے ہو اس پر یوناف نے کہا اے بزرگ نیوز میرا نام یوناف ہے یہ دونوں میری بیویاں ہیں ایک کا نام کیرش اور دوسری کا نام مارتھا ہے یوں جانو ہم بھی اس ایدونس دیوتا سے متعلقی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سرزمینوں کی طرف آئے ہیں اس پر نیوز خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اگر تم ایسا کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر میرے ساتھی ہی ہو لہٰذا میں تم پر پورا اعتماد اور بھروسہ کروں گا جواب میں یوناف مزید نیوز سے کچھ کہنے والا تھا کہ کیرش بھول پڑی اور پڑھے یونانی فلسفی نیوز کو مخطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی بزرگ نیوز اب جب کہ تم ہم پر بھروسہ اور اعتماد کر چکے ہو اور تمہاری طرح ہم تینوں بھی اسی سرائے میں قیام کر چکے ہیں اور ان سرزمینوں میں آنے کا ہمارا اور تمہارا مقصد بھی آپس میں ملتا جلتا ہی تو کیا تم ہماری اطلاع کے لیے یہ نہ بتاؤگی کہ لوگ خدای واحد کو چھوڑ کر مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں اور کیسے ان کی پوجا پاٹ کرنے پر رضا مند ہو جاتے ہیں کیرش کے اس استفسار پر یونانی یہودی فلسفی نیوز تھوڑی دیر تک سر جھکائے خاموش کھڑا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا بیٹی تمہارا سوال بہت اچھا اور کارگر ہے اس سے متعلق جس قدر میں جانتا ہوں وہ میں تم تینوں کو بتا دیتا ہوں سنو میرے بچوں روح زمین پر ہر سال جو زبردست تغیرات رنما ہوتے ہیں انہوں نے ہر دور میں انسان کے ذہن کو شدت کے ساتھ متاثر کیا ہے اور اسے دعوت غور و فکر دی ہے لیکن ان وسیع اور تاجبخیز تبدیلیوں کے متعلق انسان کے تجسس میں اس کی اپنی مرضی بھی شامل رہی ہے اس لیے کہ وحشی تک بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا تمام تردار و مدار فطرت کی زندگی پر ہے اور وہی عمل جس سے آبِ روا منجمد ہو کر رہ جاتا ہے اس کے وجود کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے اپنے ارتقاء کے کسی مرحلے پر انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ اس آفت کا صد باب اس کے بس کی بات نہیں ہے اور وہ موسمی تغیرات کی رفتار اپنے جادو کے زور سے تیز یا دھیمی کر سکتا ہے چنانچہ وہ مہم برسانی دھوپ نکالنی جانوروں کی افضائش کرنی اور زمین کو بار آور کرنے کے لیے رسمیں ادا کرتا اور منتر پڑتا ہی اس کے ساتھ ساتھ علم کی ترقی نہیں اس کے بہت سے تہامات کا خاتم کر دیا ہی کم از کم نوے بشر کا سنجیدہ طبقہ اس بات کا قائل ہو گیا گرمہ و سرمہ بہر و خیزان کا سلسلہ اس کے جادو ٹونوں کا نتیجہ نہ تھا بلکہ فطرت کے ان بدلتے ہوئے مناظر کے پیچھے کوئی اندرونی عمل بھی جاری تھا یعنی کوئی زبردست قوت کارے فرما ہی لہذا وہ نباتات کے نمو پانی اور مرجانی اور مخلوقات کی پیدائش اور موت کو بھی دیوتاؤں کی گھٹی بڑھتی طاقت کا نتیجہ سمجھنے لگی جو انسانوں کی طرح جنم لیتے اور مر جاتے تھی شادیاں کرتے اور بچے پیدا کرتے تھی اس طرح موسموں کے متعلق قدیم سہری نظریہ کی جگہ ایک مذہبی نظریہ نے لے لی تھی یا یوں کہنا چاہیے کہ اس نظریہ میں مذہبی عقائد کا اضافہ ہو گیا کیونکہ لوگ اب موسم کے سالانہ تغییورات کو بنیادی طور پر انہی تبدیلیوں سے منصوب کرنے لگے تھے جو ان کے خداوں میں واقع ہوتی رہتی لیکن اب بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بعض سہری رسموں کے ذریعے وہ خدا کے ان سرے حیات کے دیوتاؤں کی کشمکش بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں انسانوں کا خیال تھا کہ ان کے دیوتاؤں کے گرتے ہوئے ماہو سال کو تازگی بخشنا بلکہ اسے موت کی نین سے جگانا ان کے اختیارات میں ہوتا ہے اور اس مقصد سے لوگ جو رسمیں ادا کیا کرتے تھے وہ اصل علمہ فطرت کی تفسیر تھی جس میں انہیں سہولت پیدا کرنی مقصود تھی کیونکہ سہر کا یہ ایک عام حصول ہے مثل سے مثل پیدا ہوتا ہے اور چونکہ ترقی کے اس مرحلے میں نشنما اور انہتات پیدائش اور فنا کے نشیب و فراسکو انہیں دیوی دیوتاؤں کی شادی بیاہ موت اور نئی جنم سے منصوب کیا جانے لگا تھا اس لیے ان مذہبی بلکہ سہری مزامین کا موضوع یہی چیزیں بن کر رہ گئی تھی اور ان میں بار آوری کی قوتوں کا حاصل خیز اتحاد شادی شدہ دیوتاؤں کے جوڑوں میں کم از کم کسی ایک زندگی کا علمیہ اور کسی ایک کی زندگی کا مسررت انگیز منظر پیش کیا جانے لگا حقیقت یہ ہے کہ سہر بندھنوں سے نجات حاصل کرنے میں بہت کم مذہب کامیاب ہوئے ہیں دو متزاد اصول عمل در عمل فلسفیوں کے لیے خواہ کتنا ہی پیجیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو عام آدمی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اسے صرف عمل سے سروکار ہے اس کے محرکات کی تجویز سے ایسے کوئی بحث نہیں اگر نوی انسانی ہمیشہ منتقی احوال پر کاربند رہتی اور دانائی سے کام لیتی تو اس کی تاریخ جہالت اور جرم کی رودات سے عبارت نہ ہوتی موسموں کی تغیر کے ساتھ ساتھ جو نئی تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں ان میں منتقی معتدلہ کی حد تک سب سے نمائیہ وہ ہیں جو نباتات پر اثر انداز ہوتی ہیں اگرچہ اس تغیرات کا حالات پر بھی گہرہ اثر پڑتا ہے لیکن وہ اس قدر نمائیہ نہیں ہوتا لہٰذا لازم ہے کہ جاڑے کو دفع کرنے اور بہار کو واپس لانے کے لیے جو رسمیں ادا کی جاتی ہوں ان میں نباتات کو خاص اہمیت دی جائے اور ان کو پرندوں اور چوپائیوں پر فوقیت حاصل ہو اور جو لوگ یہ رسمیں ادا کرتے ہیں انہیں زندگی کے ان دو نباتاتی اور حیوانی پہلووں کے بتانے کا کوئی شعور نہ تھا بلکہ جانوروں اور پودوں کے باہمی رشتے کے متعلق ان کا عام عقیدہ بڑا مبالغہ آمیز تھا یہی وجہ ہے کہ وہ نباتات کی نئی زندگی کے سوانگوں میں جنسی مواصلت کے حقیقی یا ڈرامائی منظر میں شامل کر لیا کرتے تھی تاکہ بائک وقت اور بائک کریشما جانور اور انسانوں کے عمل کو تقویت پہنچائی جائے ان کے نزدیک زندگی اور سمرے بھری کا خواہ وہ نباتاتی ہو خواہ وہ انسانی ایک ناقابل تسقیم وحدت تھی جینا اور جلانا کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا یہی کچھ ماضی میں انسان کے بنیادی مقتضیات رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے پھر انسانی زندگی کی آرائش کے لیے ان میں اور چیزیں بڑھائی جا سکتی ہیں اور بڑھتی رہی ہیں لیکن جب یہ فطری احتیاجات پوری نہ ہوں بنینا انسان کا خاتمہ ہو جائے لہٰذا کسی حد تک یہی دو چیزیں تھی یعنی غزہ اور بچے جن کے حصول کی سائی میں لوگ موسموں کو منجمت کرنے کے لیے سہری رسمیں ادا کرتے یا اس مقصد کے لیے اپنے دیوی دیو داؤن کی طرف رجوع کرتے تھی بظاہر یہ رسمیں دنیا میں سب سے زیادہ بعض ضابطگی سے ان علاقوں میں جاری رہی ہیں جو بحر روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہیں اور مصر اور مغربی ایشیا والے فنہ اور نباتات کے نمو پانی اور مرجانے کے سالانہ عمل کو اپنے مختلف دیوتاؤں کے ناموں سے موسم کرتے رہے ہیں ان دیوتاؤں میں مصر کا اوسائی رسن دیوتا یونان کا نموز شام اور قبرس کا اروانہ اور کئی مزید دیوتا بھی شامل ہیں جن کے نام مختلف ہیں لیکن ان سے وابستہ رسمیں تقریباً ایک ہی جیسی ہیں اب یہ وہ پتس منظر ہے جس کی وجہ سے لوگ خدا واحد کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی طرف رجوع کرتے رہی ہیں اور ان کی پوجا پات کرتے رہی ہیں اس وقت چونکہ ہمارا موضوع ایدونس دیوتا ہے لہٰذا اسی کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا بنیادی طور پر ایدونس کی بابل اور شام کی سیامی قوتیں پوجا کیا کرتی تھی ساتھویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ یونانیوں نے بھی اس دیوتا کی پرستش شروع کر دی تھی اس دیوتا کا نام انہوں نے ایدونس کے بجائے تموت رکھ دیا تھا اس دیوتا کا اصل نام تو ایدونس ہے یہ شامی لفظ ادون یا ایدن سے ہے جس کے معنی مالک یا آقا کے ہوتے ہیں اسی نام سے اکثر ادون کے پوجنے والے اسے مخاطب کیا کرتے ہیں بابل کے مذہب لٹریچر میں ایدونس کو دیوی اشتار کے شوہر یا عاشق کی حیثیت سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ دیوی فطرت کی تولیدی توانائیوں کا مظہر خیال کی جاتی ہے شادی اور رسوم میں ان دیوی دیوتاوں کے باہمی رشتے کے متعلق جو حوالے ملتے ہیں وہ ادھرے اور مبھم ہیں تاہم ان سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اقائد کی روح سے ایدونس یعنی تموز ہر سال مر جاتا تھا اس پھلتی پھلتی دھرتی سے رخصت ہو کر عالم بالا کی تاریکیوں میں غائب ہو جاتا اس کی مقدس ملکہ اشتار کو یونانیوں نے ایفریدیتی کا نام بھی دیا تھا اس کی تلاش میں ہر سال وہ دوسرے دیس کے سفر کے لیے روانہ ہوتی قدیم بابلیوں کے قول کے مطابق اس دوسرے دیس کو وہ دیس سمجھا جاتا جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا قدیم بابلیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس مقدس آتش قدہ تمادیس میں جب اشتار دیوی پہنچتی تو اس کے دروازے اور چٹکنیوں پر گرد جمی رہتی اور اشتار دیوی کے جانے سے دنیا سے آتش عشق سرد پڑ جاتی اور انسان اور جانور سب اپنی نسل کی افضائش سے بالکل غافل ہو جاتی اس لیے کہ اشتار دیوی تولیدی توانائیوں کی مظہر خیال کی جاتی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سارے ذہیات موجودات روبائی فنا ہو جاتی اور اس دیوی سے حیوانات کے وظائف ایجنسی اس حد تک وابستہ تھی کہ ان کی موجودگی کے بغیر ان وظائف کا پورا ہونا ممکن نہ تھا قدیم شامیوں اور بابلیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اشتار دیوی کے ساتھ بڑے دیوتا جسے رب البحر بھی کہا جاتا تھا اس کا ایک قاصد اس دیوی اور دیوتا ایدونس کو اس جہان سے نجات دلاتا اور وہاں کے لیے روانہ ہوتا اور عالم اسفل کی سخت گیر دیوی جس کا نام ایرش خیال کیا جاتا تھا بادل ناخواستہ اجازت دی جاتی کہ اشتار کو جیون کے جال کا چیتا دیا جائے غالباً اسے اپنے عاشق تموز یعنی ایدونس کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت دی دی جاتی تھی تاہم دونوں عالم بالا میں واپس ہوں اور ان کے قدموں کی برکت سے عالم فطرت پھر سے جاگ اٹھے یہاں تک کہنے کے بعد وہ یونانی فلسفی تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر کچھ سوچا پھر وہ اپنا سلسلے کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے بچوں ہر سال وسطے گرما کے لگ بھگ اس مہینے میں جو اسی کے نام سے محصوم ہے یعنی ایدونس دیوتا کے نام سے محصوم کیا جاتا ہی سارے زنوں مرد بانسوریوں کی تیز دھن پر دیوتا کا ماتم کرتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہر سال دیوتا مرتا ہی اور اگر وہ بانسوریوں کی دھن پر ماتم نہ کریں تو دیوتا زندہ نہیں ہوتا اور اگر دیوتا زندہ نہ ہو تو ان سے ہر قسم کی ہریالی اور نباتات چھین لی جائیں گی چنانچہ یونان کے قدیم عدب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ متوفہ دیوتا کی ایک مورتی پر جسے پاک پانی سے دھو کر تیل ملا جاتا تھا اور اسے سرخ ابا پہنا دی جاتی تھی لوگ سوسخوانی کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اود اور امبر کی لپٹیں اٹھتی تھی گویا مقصود یہ تھا کہ ایدونس کے گزشتہ حواظ اود کر آئیں اور وہ خوابِ اجل سے بیدار ہو جائیں اس منقوش لوہے میں جس کا انوان بابل عدب میں ایدونس کا بانسوریوں کا بہن کے نام سے مشہور ہے ہمیں اس سوسخوانوں کی آواز میں دور کہیں گونچتے ہوئے سروں کے ساتھ بانسوریوں کے پرسوز آواز میں نغمیں آج بھی سنائی دیتے ہیں میں نے چونکہ بابلی عدب کو بڑے غور سے پڑھا ہی لہذا مجھے ان کی کئی نوحے بھی ازبر ہیں ان کا ایک مشہور اور معروف نوحہ ہے جو بانسوریوں کی لائے پر عورتیں عموماً اپنے دیوتا کو زندہ کرنے کے لیے گاتی ہیں وہ نوحہ کچھ یوں ہے اس کے رخصت ہونے پر ہم نوحہ کرتی ہیں اے میرے بچے اس کے رخصت ہونے پر ہم نوحہ کرتی ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ یہودی فلسفی تھوڑی دیر کے لیے رکا لمحہ بھر کے لیے باری باری اس نے یوناف کیرش اور مارتھا کی طرف دیکھا اس کے بعد وہ اپنا سلسلہی کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا سنو میرے عزیزوں اے دونس دیوتا کے متعلق بابلی عدب میں بے شمار حکایتیں اور رسومات پائی جاتی ہیں اللہ کے نبی ذل کفل نے اسی دیوتا کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلایا تھا کچھ موریخین کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی ذل کفل نے بیت المقدیس کی کچھ عورتوں کو ہیکل کے شمالی دروازے پر اے دونس دیوتا کے لیے آہوزاری کرتے دیکھا تو انہیں ڈانٹا اور انہیں اس رسم بد سے رکھتے ہوئے خدای واحد کی بندگی اور عبادت کی رہنمائی کی جہاں تک یونانی عدب اور قدیم اساتیر کا تعلق ہے یونانی اساتیر کے آئینے میں اے دونس دیوتا کا یہ دیوتا حسین و جمیل دیوی افریدیتی کا محبوب نظر آتا ہے یونانی دیوی افریدیتی وہی ہے جو عربوں کے یہاں اشتار کے نام سے محسوم ہے کہتے ہیں کہ ایام شیرخواری میں افریدیتی یا عربوں کی اشتار دیوی نے اے دونس دیوتا کو ایک صندوق کے اندر چھپا کر عالم اسفل کی ملکہ پرسیفونی کے حوالے کر دیا تھا لیکن جب پرسیفونی نے اس صندوق کھولا تو اس بچے کا حسن دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی اور اسے افریدیتی یا اشتار دیوی کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اگرچہ عشق کی دیوی افریدیتی یا اشتار بنفس نفیس خود اسے زندان لہت سے رہا کرانے کے لیے عالم اسفل پہنچ گئی تھی آخر موت اور عشق کی ان دیویوں کا قضیہ چکانے کے لیے مہا دیوتا عیل یا زیوس حرکت میں آیا اور اس نے فیصلہ دیا کہ اے دونس دیوتا سال کا کچھ حصہ پرسیفونی کے ساتھ عالم اسفل میں بسر کری اور کچھ حصہ افریدیتی یعنی اشتار کے ساتھ عالم بالا میں بسر کرے یہی وجہ ہے کہ ہر سال اے دونس دیوتا کے ماننے والے اسے زندہ کرنے کے لیے اس کا ماتم کرتے ہیں اس کی زندگی کے گیت گاتے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سال کے چھ مہینے اے دونس دیوتا عالم اسفل میں پرسیفونی دیوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ یہودی فلسفی خاموش ہوا تب یوناف بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ہمارے بزرگ تمہاری مہربانی کے تم نے اس اے دونس دیوتا کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کی لیکن اس سے پہلے تم بتا چکی ہو کہ اس دیوتا کے سب سے بڑے مرکز شام اور قپرس میں تھی کیا تم ہمیں شام اور قپرس سے بھی اس دیوتا کے ماننے والوں سے متعلق کچھ روشنی ڈالوگی تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اس پر یہودی فلسفی نیوس نے تھوڑی دیر سر جھکا کر کچھ سوچا اور پھر کہنی لگا میرے بچوں شام اور قپرس میں اس دیوتا سے متعلق تم تینوں کو تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں سنو میرے عزیزوں سب سے پہلے میں ارز شام میں جو ایڈونس دیوتا کے مرکز تھی ان کے متعلق روشن ڈالتا ہوں پھر قپرس کی طرف چلیں گی شام میں ایڈونس دیوتا کا سب سے بڑا مرکز بیبلو شہر تھا یہ شہر سمندر کے کنارے سے ایک سطح مرتفع پر واقع ہے اور اس میں اشتار یعنی افردیتی دیوی کا ایک بہت بڑا مندر ہے جہاں ایک کشادہ سہن کے اندر خانقہ سے گھیرا ہوا ایک مخروطی یا حرم نماز سنگی مینار سینہ تانے کھڑا ہی جس پر پہنچنے کے لیے زینوں کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے یہ عربوں کی اشتار اور یونانیوں کی افردیتی دیوی کا بوتھ ہے اس عبادتگاہ میں ایدونس دیفتہ کی پوجہ پاتھ ہوا کرتی تھی بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ سارا بیبلو شہر اس کی عدبگاہ تھا اور نہر ابراہیم جو بیبلو اس کے کسی قدر جنوب میں سمندر سے ہم کنار ہو جاتی ہے وہ قدیم زمانے میں ایدونس کے نام سے ہی موسم تھی اسی علاقے میں اس بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی جس کا نام کیا نراز تھا اور جسے ایدونس دیفتہ کا باپ خیال کیا جاتا ہے قدیم تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس شہر پر ابتدائی زمانے سے آخر تک بادشاہوں کی حکومت رہی جن کی معاونت شاید اکابرین یا شیوخ پر مشتمل ایک کونسل یا شورا ہوا کرتی تھی کہتے ہیں کہ ایدونس دیفتہ کے باپ کینی راز کے خاندان میں سے جو آخری بادشاہ تھا اس نے بیبلوس پر حکومت کی اس کا نام کینی راز تھا اور وہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور یہ کینی راز رومن جرنل پومپائی کے دور تک موجود تھا اور اسے پومپائی کے ہاتھوں یہ قتل ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کینی راز نے کوہ لبنان تک داروس سلطنت سے ایک دن کے فاصلے پر کسی جگہ اشتار یعنی افریتی دیوی کے لیے ایک عبادتگاہ بنوائی تھی اور یہ مقام غالباً وہاں تھا جو بیبلوس اور بعلبک شہر کے درمیان واقع تھا اس لیے کہ افاقے میں اشتار کا ایک مشہور شجر اور معبد تھا جسے رومن شہنشاہ قسطنتین نے وہاں کی رسوم اور عبادت کی فاجرانہ نویت کی بنا پر تباہ کر ڈالا تھا یہاں تک کہنے کے بعد یہودی فلسفی پھر تھوڑی دیر کے لیے رکا اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے عزیزوں کہتے ہیں یہی وہ مقام تھا جہاں قدیم قصبوں کی روسے ایڈونس دیوتا اور اشتار دیوی یعنی افردیتی دونوں کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ اسی کوہستانی سلسلے کے اوپر ایڈونس دیوتا کی لاش کے ٹکڑے سپورد خاک کیے گئے تھی میں نے یہ مقام خود جا کر دیکھا ہے یہاں کوہستانی سلسلے کے اوپر بھاری اور بڑی چٹانوں کے اوپر اشتار اور ایڈونس دیوتا کی مورتیاں کھو دی ہیں اور ایڈونس دیوتا اپنی تصویر میں نیزہ ٹکے ریچ کے حملے کا منتصر ہے اور اشتار دیوی مغموم بنی بیٹھی ہے اس کی غم زدہ مورتی شاید اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ اسے انقریب اپنے محبوب ایڈونس کے بچھننے کا غم ہے ایڈونس دیوتا اپنے عقیدت مندوں اور عبادت گزاروں کے عقیدے کی روح سے زخمی ہو کر مر جاتا ہے اور ہر سال روی فطرت اس کے مقدس لہو سے سرخ ہو جاتی ہے سال بسال جس وقت بیوگان شام اس کی موت کا ماتم کرتی ہیں تو وہ کوہستانی سلسلے کے اندر سے ایک مخصوص پھول توڑتی ہیں یہ پھول ایڈونس دیوتا سے مختص کیا جاتا ہے پھر یہ پھول توڑ کر ایڈونس دیوتا کے عقیدت مند سمندر کے اندر پھینکتے ہیں تاکہ ان پھولوں کی حصیات سے ایڈونس دیوتا کو نئی زندگی عطا ہو جائے یہاں تک کہنے کے بعد وہ یہودی فلسفی تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا اور پھر کہنے لگا سنو میرے عزیزوں یہ ایڈونس دیوتا کی شام میں قیفیت ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دیوتا قبرس میں کیسے پہنچا اور ہاں میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایڈونس دیوتا ایک طرح سے لبنان کے بال دیوتا ہی کی دوسری شکل و صورت ہے جہاں تک قبرس کا تعلق ہے تو جزیر قبرس شام کے ساحل سے اس قدر قریب ہے کہ جہاز کے ذریعے اس کا فاصلہ صرف ایک دن میں تیہ ہو جاتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گرمیوں کی سوہانی شام پھولتی شفق کے سامنے اس ساحل سے جزیرے کے پست اور تاریخ پہاڑ نظر آتے ہیں وہاں کی پیتل کی کانوں اور سرو اور دیودار کے جنگلوں نے قدرتی طور پر عرب تاجیروں کو جو بہر نواری تھے انہیں اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ وہاں آناج شراب اور روغن کی بہتات تھی اور ناہموار ساحل کی فطری تہید نامنی کے مقابلے میں جسے ایک طرف سے پہاڑوں اور دوسری طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا تھا یہ سرزمین انہیں جنت نظیر نظر آئی اس لیے کہ عرب قدیم ہی سے قبرس میں بس رہی تھی اور جزیرے کے ساحلوں پر یونانیوں کے قدم جمانے کے بعد بھی وہ مدت قدیم تک وہیں رہتے رہی چنانچہ قدیم قطبوں اور سکوں سے پتا چلتا ہے کہ سکندر آزم کے احد تک اس قبرس جزیرے پر عربوں ہی کی حکومت تھی لازمی بات ہے کہ جب یہ عرب یعنی فونیقی جزیرے قبرس میں پہنچے تو اپنے ساتھ اپنے دیفتہ کو بھی لیتے گئے تھے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لبنانی بال کے پرستار تھی جو شاید ایدونس کا ہی دوسرا نام ہے اور قبرس میں داخل ہونے کے بعد جزیرے کے جنوبی ساحل پر امادھس کے مقام پر انہوں نے ایدونس اور اشتار دیوی کی پرستش شروع کر ڈالی اس لیے کہ یہ دیفتہ اور دیوی عربوں کے سب سے بڑے دیفتہ اور دیوی خیال کیے جاتے تھی ان عربوں نے ببلوس کی طرح یہاں بھی عبادت کی وہی رسمیں جاری کی جو شام میں رواندوان تھی جب پورے جزیرے قبرس پر عربوں یعنی کنانیوں کا خبضہ ہو گیا تو امادھس شہر کی جگہ قبرس کا دوسرا شہر فافوس ایدونس دیوتا اور اشتار دیوی کا مرکز بن گیا یہ شہر جزیرے کے شمالی مغربی علاقے میں واقعی جہاں قبرس شروع سے لے کر آخر تک جس حکومت کے تحت بھی رہا ان میں فافوس شہر کا علاقہ کوہستانی علاقہ ہے اس پر پہاڑیاں موج دربوج سینہ تانے کھڑی ہیں اور اسے دریا قطع کرتے ہوئے گزرتے ہیں کھیتوں اور نقلستانوں سے اس کوہستان کی ایک رنگی میں نمو پیدا ہو گیا ہی دریاؤں نے صدیوں سے بہتے بہتے اتنی گہری تہیں بنا لی ہیں کہ اس کی وجہ سے اندرونی علاقہ بڑا دشوار گزار ہو گیا ہی یہاں تک کہنے کے بعد یہودی فلسفی رکا پھر غور سے یوناف کیرش اور مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم لوگ حیران ہوگی کہ یہ علاقہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور میں تمہیں یقین دلاؤں کہ اس سفر میں انسان کی طبیعت اکتاتی نہیں یونانیوں کے مقدس پہاڑ کوہ اولیمپس کا سلسلہ جس کی چوٹیاں سال میں زیادہ تر برف سے ڈھکی رہتی ہیں فافوس شہر کو شمالی اور مشرق سے چلنے والی ہواوں سے بچاتا ہی اور اسے جزیرے سے الگ کر دیتا ہی پہاڑوں کی ڈھلانوں پر بچے کچھ سنوبر کے بن ابھی تک موجود ہیں کہ جن کے سائے میں ادھر ادھر کچھ کانکاہیں کھڑی ہیں اور یہ منظر بھی اپنے اندر بڑی دلکشی رکھتا ہے فافوس کا قدیم شہر سمندر سے قریباً میل بھر کے فاصلے پر ہے اور اس شہر پر بھی فونقیوں نے شام اور لبنان کی طرح اپنے دیوتا ایڈونس اور دیوی اشتار کے لیے بڑے بڑے مندر اور عبادتگاہیں تعمیر کی ہیں قدیم قبرسی عدب کا جائزہ لینے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں قبرسی دستور سے وہاں کی تمام عورتوں کو بیاح سے قبل اشتار یا افریدیتی دیوی کی عبادتگاہ کے اندر خواہ اس دیوی کا نام افریدیتی یا اشتار یا کچھ اور ہی رہا ہو ایسے ہی دو دستور مغربی ایشیا کے دوسرے حصوں میں بھی جاری تھی اس دستور کا محرک چاہے کوئی بھی رہا ہو یہ امر واضح ہے کہ ان سے عیاشی مقصود نہ تھی بلکہ یہ دستور مغربی ایشیا کی عظیم دیوی اشتار جسے ام الارباب بھی کہتے ہیں اس کی عادت کے فرائز میں شامل تھی کہ جس کی نویت تمام مقامات پر کچھ اختلافات کے باوجود ایک ہی رہی ہیں اس طرح بابل میں کیا امیر کیا غریب ہر عورت کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اشتار کے مندر میں کسی اجنبی کی آغوش گرم کرنی پڑتی تھی اس عقیدت مندانہ اسمت فروشی سے وہ جو کچھ کماتی اسے دیوی کی نظر کر دیا جاتا تھا حال ہی میں ببلوس سے ایک کتبہ ملا ہی جس سے یہ ثابت ہوتا ہی کہ مذہبی اسمت فروشی کا یہ دستور اس علاقے میں دوسری صدی عیسوی تک بھی باقی تھا اس قطبے میں امیریا نام کی ایک عورت کے بارے میں یہ عبارت نقش ہے کہ وہ دیوتا کے خاص حکم کی تعمیل میں قصبی کی حیثیت سے اس کی خدمت انجام دیتی رہی بلکہ اس کی ماں اور دوسری بہنیں بھی اس سے پہلے یہی کچھ کیا کرتی تھی اس کے علاوہ ببلوس کے کھندرات میں ایک ستون بھی ملا ہی جو چڑھاووں کو سہرہ دینے کے لیے بنوایا گیا تھا اس ستون پر ایک عورت کا عامال نامہ کندہ ہی کہ جس کی اس طرح تشہیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسا چال چلن اور حضب و نصب بائی سے رسوائی نہ تھا دیوی کی عبادتگاہ میں اس رسم کی تکمیل کے انتظار میں عورتوں کے تھٹ کے تھٹ لگے رہتے تھی ان میں سے باز کو تو برسوں انتظار کرنا پڑتا تھا شام میں ہیلیو پولیس یا بالبک کے دستور کے بموجب جو اپنے مندروں کی وجہ سے مشہور ہیں ہر دوشیزہ کے لیے اشتار دیوی کی مندر میں کسی اجنبی کے ساتھ ہمبستر ہونا ضروری تھا اور عورتیں اور کواریاں سب اپنی اس صورت میں دیوی کے ساتھ اپنی عقیدت کا ثبوت دیا کرتی تھی رومن شہنشاہ قسطنطین نے اس رسم کو منسوخ کر دیا اور اشتار کے مندر کو ڈھا کر اس کی جگہ ایک گرجہ تعمیر کر دیا تھا عربوں یعنی فونقی مندروں میں عورتیں ایک مذہبی فریضے کے طور پر اپنی اسمت فروشی کیا کرتی تھی ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے اس طرز عمل سے دیوی خوش اور مہربان ہوتی ہے اموریوں یعنی کنانیوں کے قانون کی روح سے ہر اس عورت کے لیے جو بیاہی جانے والی ہو یہ ضروری تھا کہ وہ مندر کے پھاٹک کے پاس سات دن تک بلٹھی اسمت فروشی کرتی رہی بیبلوس میں لوگ ایدونس کے سوگ میں ہر سال اپنے سر مندوا دیا کرتی تھی جن عورتوں کو اپنے بالوں کی قربانی دینے سے انکار ہوتا انہیں اپنے آپ کو اس تہوار کے دوران کسی دن اجنبیوں کے سپرت کر دینا پڑتا اور اس کی کمائی دیوی پر نظر چڑھا دی جاتی یہاں تک کہنے کے بعد ایک بار پھر وہ یہودی فلسفی نیوز دم لینے کے لیے رکا اس موقع پر یناف بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا بزرگ نیوز تم نے ہمیں بہترین معلومات فراہن کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ تم ابھی مزید تفصیلات ہمیں بتاؤ گے اس پر نیوز نے گلا صاف کیا اور پھر وہ کہنے لگا یناف میرے عزیز تم ٹھیک کہتے ہو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذہبی اسمت فروشی صرف ایک قپرس یا عرض شام میں ہی جاری نہیں تھی بلکہ آرمینیا میں اعلیٰ گھرانے اپنی بیٹیوں کو اپنی اس دیوی کے مندر میں اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیتی تھی جہاں کوواریاں اپنے بیعہ سے قبل ایک عرصے تک اسمت فروشی کیا کرتی تھی ان لڑکیوں کے ایام عبادت ختم ہونے پر کسی شخص کو ان کے ساتھ بیعہ کرنے میں تعمل نہ ہوتا تھا اس کے علاوہ آرمینیا میں تو کچھ مقدس مقامات پر ان قصبی عورتوں کی ایک کثیر تعداد رہا کرتی تھی جو اپنی دیوی کی عبادت کا فرض انجام دیتی تھی اور مذہبی اسمت فروشی بھی کرتی تھی اور گرد و نوہ کے شہروں اور دیہات کے مرد اور عورتیں اس دیوی کے ششماہی جشنوں میں شریک ہو کر منتیں چڑھاتے جو ان لڑکیوں کے لیے کام آتی تھی یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا یہودی فلسفی خاموش ہو گیا اس موقع پر یوناف بولا اور اسے مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے بزرگ جس طرح ارز شام میں ایڈونس دیوتا کے مطالق مختلف رسومات جاری ہیں تو کیا ان علاقوں میں بھی ایڈونس سے مطالق کچھ رسمیں جاری اور ساری ہیں اس پر یہودی فلسفی بولا ایڈونس والے تہواروں میں جو مغربی ایشیا اور یونان میں اور قپرس میں منائے جاتے ہیں کچھ تہوار اور رسمیں اس علاقے میں بھی جاری ہیں مثلا یہ کہ اس دیوتا کی موت کا ماتم ہر سال یہاں بھی کیا جاتا ہے ان میں اس کے بھتوں کو لاشوں کی مانند کفن پہنا کر اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے انہی دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہو اور پھر سمندر یا چشموں میں پھینک دیا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مختلف علاقوں میں ایڈونس دیوتا کے مطالق رسومات بھی مختلف ہیں مثلا مصر کے شہر سکندریہ میں یہ ہوتا ہے کہ دو بگھیوں میں اشتار اور ایڈونس دیوتا کے بھتوں کی نمائش کی جاتی ہے ان کے برابر مختلف اقسام کے پکے پھن پھولوں کے گملے رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر ان پر بادبان لپیٹ کر ہرے بھرے منڈولے بچھائے جاتے ہیں اور پھر ایک دن ان دونوں کا بیاہ رچایا جاتا ہے دوسرے دن عورتیں مطمی بھیز بھری سر اور چھاتیاں کھولے مردہ ایڈونس کو سمندری ساحل پر لے جاتی ہیں اور اسے موجوں کے حوالے کر دیتی ہیں لیکن ان کے سوق میں امید کی خوشی بھی شامل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ یہ بھی علاب دی جاتی ہیں کہ جانے والا ایک دن ضرور لوٹ کر ان کے پاس آئے گا اور سنو میرے عزیزوں وہ ساری رسمیں جو ایڈونس دیوتا سے تعلق رکھتی ہیں اور عرض شام یا قبرس میں منائی جاتی ہیں وہ ان سرزمینوں میں بھی جاریوں ساری ہیں مثلاً عرض شام اور قبرس میں ایڈونس کی ذات نباتات اور اناج کے دیوتا سے عبارت تھی اس لیے ایڈونس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کے پیروکار باغیچوں کی رسم ادا کیا کرتی تھی اس رسم میں یہ ہوتا تھا کہ مٹی سے بھرے ہوئے گملوں یا ٹوکریوں میں گندم جو سویا اور مختلف قسم کے اناج اور پھل بھر دیے جاتی اور آٹھ دن تک ان کی دیکھ بھال اور آبیاری کی جاتی یہ کام عموماً صرف عورتیں انجام دیتی آفتاب کے تمازت کے اثر سے پودے بہت جلد پھوٹ نکلتے لیکن ان کی جڑیں نہیں نکلتی تھی اس لیے اتنی ہی جلد مرجہ جاتی بہرحال آٹھ میں روز ان پودوں کو دونوں دیوتاؤں کے پتلوں کے ساتھ ساتھ لے جایا جاتا اور سمندر یا چشموں پر یا دریا میں پھینک دیا جاتا یہ رسم جس کی ابتداء قبرس یا ارض شام میں ہوتی یہاں افریقی علاقوں میں بھی ایڈونس دیوتا کے لیے منائی جاتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ یہودی فلسفی خاموش ہوا تو پھر یوناف اسے بڑی عقیدت میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے بزرگ میں اور میری دونوں بیویاں تمہاری بڑی شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمارے کہنے پر ایڈونس دیوتا کے متعلق تفصیل بتائی اس سے متعلق رسومات سے ہمیں آگاہ کیا اب کافی وقت ہو گیا ہے میں اور میری دونوں بیویاں اپنی کمرے میں جا کر آرام کرتے ہیں تم بھی اب آرام کرو پھر کل دوبارہ ہم تمہاری خدمت میں حاضر ہو کر مزید تفصیلات تم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس پر اس یہودی فلسفی نے از بات میں سر ہلاتے ہوئے ہان کہہ دی جس کے جواب میں یوناف کیرش اور مارتھا اٹھ کر اپنی کمرے کی طرف چلے گئی تھی اپنی کمرے میں جا کر یوناف رکا پھر وہ کیرش اور مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں میری بات غور سے سنو اس علاقے میں ایڈونس دیوتا کے متعلق شرک کو ختم کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اس پر کیرش نے فوراں کہا وہ کیا ہی جواب میں یوناف نے کہا کیرش آج رات کے پچھلے حصے میں جبکہ چاروں طرف ویرانی اور سناٹا ہوگا میں ایڈونس دیوتا کی اس بھت کی طرف جاؤں گا جو یہاں کے لوگوں نے گھڑ لیا ہی اور اس کی عبادت اور پوجہ میں مصروف ہو گئی ہیں میں اس بھت کو گرا دوں گا میرے خیال میں میرے ایسا کرنے سے ان لوگوں کا عقیدہ ایڈونس دیوتا سے ہٹ جائے گا اور وہ مزید ایسے شرک میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے اس پر کیرش بولی اور کہنے لگی اگر ایسا ہے تو رات کے پچھلے پہر مائی اور مارتا بھی آپ کے ساتھ جائیں گے جواب میں یوناف نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے اب چلو آرام کر لیں اس کے ساتھ ہی تینوں میان بیوی بستر میں گھس کر آرام کرنے لگے تھے رات اندھیرے کی شال بنتے بنتے اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی تھی چاروں طرف ازل پنہائیوں ابدی گہرائیوں جیسی خاموشی اور اندھی بنجر زمین اور کالی رات کی پرچھائیوں جیسی چپ پھیلی ہوئی تھی کبھی کبھی کوئی پرندہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے اپنی زنگالود گر سنے صداوں سے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا ورنہ چاروں طرف گہری چپ کا سمان تھا ایسے میں یوناف کیرش اور مارتھا سرائے میں اپنے کمرے سے نکلے اور اس طرف بڑھی جہاں بہت بڑی عمارت کی صورت میں ایڈونس دیوتا کا مجسمہ استادہ تھا بیل کا یہ بہت بڑا مجسمہ ایک دیوہیکل چٹان کو تراش خراش کر بنایا گیا تھا اس بڑے مجسمے کے آس پاس ایڈونس دیوتا کی برنجی بھت بھی کافی تیداد میں بنی ہوئے تھے ہر بھت کا دائیںہ ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا جس میں بجلی چمکی ہوئی دکھائی دیتی تھی ان بھتوں کے درمیان اشتار دیوی کے برہنہ بھت بھی تھے اس دیوی کے دونوں بازو یا تو نیچے لٹکے یا چھاتیوں پر بندے ہوئے تھے گویا وہ غیظہ باہم پہنچا رہی ہے اس بھت خانے کے قریب آ کر یوناف نے پہلے ٹھوکریں مار مار کر سارے بھتوں کو دوڑ پھوڑ کر رکھ دیا پھر وہ بڑی انکساری میں اپنے خداوند کے حضور دعا مانگ رہا تھا اے خداوند اے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کے خدا اے تقادیم کوہنا کے راستہر تو ہی سونچوں کے زہر میں گلوں کا روپ اور دلوں کی قدرت میں پھولوں کا نکھار بھرتا ہے اے خداوند تو ہی بیوہ کی بدنصیبی اور یتیم کی لاچارگی پر نگاہ رکھتا ہے تو ہی بدبختوں کی آہوں اور غمزدہ کی سسکیوں کو مسکراہٹوں میں تبدیل کر دینے والا ہے اے خداوند بادلوں کی بلند پروازی ہواوں کی شہزوری کوہستانوں کی سنگینی تیرے ہی دم سے ہے تیرے ہی ذات سے دل کا سکون و چائن روح کا صبر و تحمل تخلیق کا اعجاز اور فن کا جنون جاری و ساری ہے اے خداوند تو ہی فراق و ہجر کے لمحوں میں انقلاب کے بھور کھاڑے کرتا ہے تو ہی انہتات و زوال کے جھکڑوں میں اروج و شباب کے موسموں کو روان دوان کرتا ہے اے خداوند اے ابراہیم کے خدا میں تیری رضا مندی اور تیری خوشنودی کی خاطر اس ایڈونس دیوتا کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں مجھے توفیق دے مجھے طاقت دے کہ میں اس بط کو گرا کر پاش پاش کر دوں تاکہ اس کے حوالے سے اس کے نسبت سے جو ان سرزمینوں میں شرک جاری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے یہاں تک دعا مانگنے کے بعد یوناف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر وہ کیرش اور مارتھا کے قریب آیا اور بڑی رازداری میں ان دونوں کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں اس سامنے والی چٹان کی اوٹ میں چلی جاؤ میں اس بط کو گرانے کی کوشش کرتا ہوں اور بط کو گرانے کے ساتھ ہی ہم یہاں سے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سائے کی طرف چلے جائیں گی یوناف کا کہا مانتے ہوئے کیرش اور مارتھا دونوں بہت بڑے چٹان سے تراشہوے مجسمے کے قریب آیا ایک بار پھر اس نے بڑے عجیب سے انداز میں بڑی لاچار کی اور بیبسی سے آسمان کی طرف دیکھا پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ بط کی کمر پر جمعائی اس کے بعد اس نے اپنی طاقت اور قوت میں دس گناہ اضافہ کیا ساتھ ہی اس نے ہلکی رازدارانہ آواز میں اللہ اکبر کا نارا تین بار بلند کیا تھا پھر اس نے جو بھرپور انداز میں زور لگایا تو چٹان سے تراشہوے ایڈونس دیوتا کے مجسمے کو اس نے گیرا کر رکھ دیا تھا ایڈونس دیوتا کا وہ مجسمہ جو ایک بہت بڑی چٹان سے تراشہ ہوا تھا وہ اپنی جڑ سے اکھڑ کر گر گیا چونکہ وہ بلندی پر تھا نیچے ڈھلان تھی لہٰذا وہ ڈھلان پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور نیچے آنے تک اس کے ٹکڑے ٹکڑے اور کرچیاں کرچیاں ہوں کر رہ گئی تھی یہ سارا کام کرنے کے بعد یوناف تقریباً بھاگتا ہوا چٹانوں کی اوٹ میں آیا اتنی دیر تک ایڈونس کے پجاریوں اور رکھوالوں نے بھی یوناف کو چٹان کی طرف بھاگتے دیکھ لیا تھا لہذا وہ بھی اس کے تاقوب میں چٹان کی طرف بھاگی اور چٹان کی اوٹ میں کیرش اور مارتھا کے قریب آ کر یوناف کہنے لگا چلو اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں اور سرائے کی طرف چلے جائیں یوناف کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے یوناف کے ساتھ کیرش اور مارتھا بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں پھر وہ تینوں معفق الفطرت انداز میں سرائے کی طرف چلے گئے تھی ایڈونس دیفتہ کے پجاری جب بھاگتے ہوئے اس چٹان کے پاس آئے جس کی اوٹ میں یوناف کھڑا ہوا تھا تو وہ دنگ رہ گئے انہوں نے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا کچھ دیر تک وہ پجاری بڑے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے سورج اب مشرق سے تلو ہونے والا تھا اور افق پر ہر سو سرقی اور ہلکی ہلکی روشنی بکھر گئی تھی پھر ایک پجاری بولا اور کہنے لگا میں نے بھدکو گرانے والے کو خود اس چٹان کی اوٹ میں آتے دیکھا تھا نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہی اس پر دوسرا پجاری بولا حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر اس اکیلے نے کیسے اتنے بڑے بھدکو گرا کر پاش پاش کر دیا یہ اکیلے شخص کا کام ہو ہی نہیں سکتا اس پر وہی پجاری بولا اور کہنے لگا تم لوگ مانو یا نہ مانو وہ اکیلا ہی تھا اس پر ایک اور پجاری بولا اور کہنے لگا ہاں میں نے بھی اسے دیکھا ہی اس اکیلے نے ہی ایڈونس دیوتا کے مجسمے کو گرا کر پاش پاش کیا ہی اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا اور دیکھو وہ ہمارے سامنے بھاگتا ہوا اس چٹان کے پیچھے آیا تھا لیکن وہ یہاں بھی نہیں ہے لگتا ہے وہ کوئی مافق الفطرت قوت تھی جس نے ایڈونس دیوتا کو اپنے سامنے مغلوب کیا اور اسے توڑ کر پاش پاش کر دیا گویا وہ طاقت وہ قوت ہمارے ایڈونس دیوتا کی پرستش اور پوجا پات کرنے کے خلاف ہے تھوڑی دیر تک خاموشی رہی پھر ایک دوسرا پوجاری بول پڑا میرے ساتھیوں میرے دوستوں اگر ایڈونس دیوتا واقعی سچائی پر ہوتا یا اس کی کوئی حقیقت ہوتی جس طرح کہ ہم پوجاری خیال کرتے ہیں تو یقینا یہ اپنا دفاع کرتا وہ شخص جو اکیلہ اسے گرانے آیا تھا اس پر عذاب تاری کرتا اور اسے تباہ و برباد کر دیتا لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس اکیلے جوان نے ایڈونس دیوتا کو گرا کر تباہ و برباد کر دیا ہے لہذا میں آج سے آہد کرتا ہوں کہ میں ہرگز کسی بھی صورت میں ایڈونس دیوتا کی پوجا پاٹ نہیں کروں گا میرے ساتھیوں جو دیوتا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہم لوگوں کی مدد اور معاوینت کیسے کر سکتا ہے دوسرے پوجاری بھی دبی دبی اور ہلکی آوازوں میں اس پوجاری کی تائید کرتے ہوئے ایڈونس دیوتا کے خلاف آوازیں اٹھا رہی تھی پھر وہ بڑے مایوسانہ انداز میں واپس اپنی قیامگاہ کی طرف چلے گئے یوناف کیرش اور مارتھا پھل چکی تھی ایسے میں یہودی فلسفی نیوز ان کے کمرے میں آیا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیزوں چلو اس سرائے کے بھٹیار کھانے میں جا کر صبح کا کھانا کھالیں میں چاہتا ہوں کہ آج صبح کا کھانا تم تینوں میان بیوی میری طرف سے کھاؤ اس پر یوناف نے کہا بزرگ نیوز تم ہمارے پاس ہی کمرے میں بیٹھو ہم نے صبح کا کھانا یہی منگوایا ہی اور اس کھانے میں تمہارا کھانا بھی شامل ہے آج ہمیں ایک خوشی حاصل ہوئی ہے جس کی بنا پر ہم تمہیں اپنے ساتھ صبح کے کھانے کی دعوت دیتے ہیں تھوڑی دیر تک کھانا آنے ہی والا ہوگا یوناف کی یہ گفتگو سن کر نیوز آگے بڑھا اور یوناف کے پہلوں میں بیٹھ گیا تھا تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی اس کے بعد یوناف بولا اور یہودی فلسفی نیوز کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے بزرگ افریقہ کی ان سرزمینوں کی طرف آنے سے پہلے کیا تم نے کہیں اور بھی سیاحت کی کسی اور بود یا کسی اور قوم پر بھی تحقیق کا کام کیا ہی اس پر نیوز چند لمحوں تک خاموش رہا کچھ سوچا اس کے بعد یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیزوں ان سرزمینوں کی طرف آنے سے پہلے میں حجاز کی سرزمینوں میں مصروفے کار رہا اس پر یوناف نے فورا چونکنے کے انداز میں پوچھا نیوز تم حجاز کی سرزمینوں میں کیا کرتے رہے اس پر اس نے کہا وہاں میں نے تین اقوام پر تحقیق کی آد سمود اور تیسری نبتی قوم تھی جس پر میں نے تحقیق کی ہے اس پر یوناف نے فورا کہا نیوز میرے بزرگ میں آد اور سمود کے متعلق تو تفصیل سے جانتا ہوں لیکن میں نبتیوں کے متعلق نہیں جانتا کیا تم نبتیوں سے متعلق کچھ تفصیل بتاؤگی اس پر نیوز بولا اور کہنے لگا میں نبتی قوم سے متعلق تمہیں ضرور بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ان سرزمینوں میں رونوہ ہونے والی ایک خبر سے بھی آگاہ کر دوں اس کمرے میں داخل ہوتے وقت مجھے خیال ہی نہ رہا اب مجھے یاد آیا ہی کہ یہاں ان سرزمینوں میں بھی میں زیادہ دیر قیام نہیں کروں گا اور بہت جلد یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا اس پر یوناف نے بڑے غور اور تیز نگاہوں سے نیوز کی طرف دیکھ کر پوچھا تمہارا اشارہ کس انقلاب کی طرف ہے جو ان سرزمینوں میں رونوہ ہونے والا ہی اس پر نیوز نے کہا میرے عزیزوں مجھے صبح کے وقت گھومنے اور سائر کرنے کی عادت ہے میں ابھی ابھی سائر سے واپس آیا ہوں اور اپنے ساتھ ایک انتہائی اہم خبر لے کر آیا ہوں گھومنے کے لیے میں ایڈونس دیوتا کے مابت کی طرف چلا گیا تھا دیکھو ایسا ہوا کی رات کے وقت کوئی معفق الفطرت قوت ایڈونس دیوتا کے خلاف فرقت میں آئی ایڈونس دیوتا کے بت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس نے نیچے پھینک دیا اور دیوتا کا بت دھلان پر سے لڑکتا ہوا چور چور ہو کر رہ گیا اس کے علاوہ وہاں جس قدر ایڈونس دیوتا اور اشتار دیوی کے بت تھے انہیں بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہی سنو میرے عزیزوں اس سلسلے میں میں نے ایڈونس دیوتا کے پجاریوں سے معلومات کی تو ان کا کہنا تھا کہ رات کے پچھلے پہر سورج تلو ہونے سے پہلے جبکہ فضاؤں میں ابھی تاریخی پھیلی ہوئی تھی ایک معفق الفطرت شخص ایڈونس دیوتا کے قریب نمدار ہوا اور اس نے دھکا دے کر ایڈونس دیوتا کو جڑ سے اکھاڑ دیا یناف تم نے اور تمہاری دونوں بیویوں نے ایڈونس دیوتا کا بت نہیں دیکھا ہوگا میں نے اسے دیکھا ہی یہاں کے مقامی سناؤنی جو قبرس اور عرض شامی اس دیوتا کے بت دے کر آئی تھی انہوں نے ایک بہت بڑی چٹان کو تراش کر ایڈونس کا بت بنوایا تھا کہتے ہیں اس بت کی تراش خراش میں ایک شیطانی قوت بھی شامل تھی جس کا نام سترون تھا وہ ناجہ نے اس وقت کہاں غائب ہو گئی ہے بہرحال ان پجاریوں کا کہنا ہے کہ وہ مافق الفطرت شخص رات کے پچھلے حصے میں نمدار ہوا اور اس نے ایڈونس دیوتا کے بت کو گرا کر پاش پاش کر دیا کچھ پجاریوں کا کہنا ہی کہ اس بت کو گرانے کے بعد وہ پورا سرار شخص ایک قریبی چٹان کی طرف بھاگا تھا اور اس کی اوٹ میں ہو گیا تھا پجاریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کا تاقب کرتے ہوئے جب اس چٹان کے پاس گئی تو وہاں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا پجاری بڑے پریشان تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ ضرور کوئی مافق الفطرت قوت تھی جس نے ایڈونس دیوتا کو ناپسند کیا اور اس کی پوجہ پاٹ اس کی نگاہوں میں نفرت انگیز ہو گئی جس کی بنا پر اس نے دیوتا کو گرا کر مارا اب پجاری ایڈونس دیوتا سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے اہد کر لیا ہے کہ وہ اب یہاں ان سرزمینوں میں کبھی بھی ایڈونس دیوتا کی پوجہ پاٹ اور پرستش نہیں کریں گے تب یوناف کہنے لگا بزرگ نیوز پہلے تم مجھے نبتی قوم کے متعلق تفصیل سے بتاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایڈونس دیوتا کے بودھ کو کس نے گرا کر پاش پاش کیا ہے یوناف کی اس گفتگو سے فلسفی نیوز کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی وہ بڑی تیزی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کیا ایسا ممکن نہیں کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤں گی ایڈونس دیوتا کے بودھ کو کس نے گرا کر پاش پاش کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں نبتی قوم سے متعلق تفصیل بتاتا ہوں اس پر یوناف نے کہا نہیں بزرگ نیوز پہلے تم نبتی قوم کی تفصیل بتاؤ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایڈونس دیوتا کو کس نے گرا کر چور چور کیا ہے اس پر نیوز بڑی آجزی اور انکساری میں کہنے لگا اچھا تم تفصیل بعد میں ہی بتانا پہلے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ایک اکیلے شخص نے ایڈونس دیوتا کے چٹان نومہ بودھ کو جھڑ سے اکھاڑ کر نیچے پھینک دیا تھا اس پر یوناف نے کہا ہاں یہ سچ ہے اس بودھ کو گرانے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ کون تھا یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم مجھے نبتی قوم سے متعلق تفصیل بتاؤگی اس پر نیوز تھوڑی دیر تک خاموش رہا کچھ سوچا اور پھر وہ ہار ماننے کے انداز میں کہنے لگا سنو میں تمہیں نبتی قوم سے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں نبتی چھٹی صدی قبل مسیح کے اوائل میں بدوی قبیلے کی حیثیت میں نمودار ہوئے ان کا اصل وطن وہ سہرائی علاقہ تھا جو شرق اردن کے مشرق میں واقع ہے اور یہ سرسب زمین تیروین صدی قبل مسیح سے مختلف چھوٹی چھوٹی باتشاہتوں کا مرکز تھی اردن اور معاد جنوب میں آمو اور جلات شمال میں سب کنانی اور آرامی تھی جو ان سرزمینوں میں آباد تھی تیروین صدی قبل مسیح سے پیشتر اردن اور معاد میں کوئی نہیں رہتا تھا ان کی تاریخ انیسویں صدی قبل مسیح تک بلکل خالی چلی آتی ہے تیسویں صدی قبل مسیح سے انیسویں صدی قبل مسیح تک ان علاقوں میں گھنی آبادی رہی پھر سہرہ کی جانب سے حملے شروع ہوئے اور بظاہر ان حملوں کی وجہ سے یہ علاقے تباہ و برباد ہوئے معلوم ہوتا ہے کچھ بیرونی قوتوں نے بھی ان علاقوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے مثلا حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا یہودی مذہب کسی بڑی قوت کی شکل میں دریائے اردن کے پار نہ جا سکا اور نہ ہی اس کے جنوبی جانب قدم بڑھا سکا ان علاقوں میں رہنے والے لوگ وہی تھے جو آگے چل کر نبتی کہلائی اور نبت قبائل میں بعد میں ثمود اور عرب کے قبائل بنو لہیان بھی شامل ہو گئے تھی پھر چوتھی صدی قبل مسیح سے پیشتر نبتی خانہ بدوشی تھی وہ قائموں میں رہتے تھی اور آرامی بولتے تھی شراب سے سخت پرہیس کیا کرتے تھی کھیتی بڑی سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی آنے والی صدی میں انہوں نے گلہ بانی تک کر دی اور حضروی زندگی اختیار کر کے کھیتی بڑی اور تجارت میں مشغول ہو گئی پھر تیسری صدی قبل مسیح کے اختتام تک وہ ایک ایسے معاشرے کی شکل میں آلہ پائمانے پر منظم ہو چکے تھی جو حضارت کے لحاظ سے بہت آگے بڑھ چکا تھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا نیز یہ لوگ خاصے دولت مند ہو چکی تھی یہ ایک ایسے مثال تھی جیسے مثالیں مشرق خریب تک تاریخ میں بار بار پیش آتی رہیں گلابان پہلے کاشتکار بنی پھر انہوں نے تجارت اختیار کر لی اور جس سرزمین میں وہ رہتے تھی وہ سرزمین ان کے لیے ناکافی تھی لیکن اس کا محلے وقوع ایسا تھا کہ وہاں سے تجارتی قافلے برابر آتے جاتے رہتے تھی اس طرح طبعی قلت کی تلافی ہوتی رہی نبتیوں کی تاریخ میں پہلا قابل ذکر واقعہ 312 قبل مسیح میں پیش آیا یونان کے سکندر آزم کے جانشین انٹی گونس کے تحد ان دنوں شام میں جب آرامیوں کی حکومت قائم ہوئی تو یونانی دو مرتبہ نبتیوں پر حملہ آور ہوئے لیکن دونوں مرتبہ نبتیوں کی ہاتھوں یونانیوں کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا کہتے ہیں کہ نبتیوں کے دارالحکومت کی ابتداء ایک پہاڑی علاقے سے ہوئی تھی وہ ایسے مقام پر تھا جہاں مسالوں کی تجارت کے مختلف راستے آ کر مل جاتی اور یہ خوب مستحکم تھا یہ چٹانے جائے پناہ تھی یہ الہجر کہلایا نبتیوں کی دور سے پیشتر اس علاقے میں ادھونی قبائل آباد تھی اور وہ بھی پیٹرا یا الہجرہ کو ہی اپنے لیے حفاظتی مقام سمجھتی تھی اور اس مقام کو انہوں نے ہوریوں سے چھینہ تھا یہ مقام اس لیے بھی زیادہ محفوظ تھا کہ اسے بڑی بڑی چٹانوں کو کھوت کر شہر کی صورت میں بنا دیا گیا تھا لفظ پیٹرا سہرہ کا یونانی ترجمہ ہی عبرانی میں اسے سبا کہتے تھے اس کا عرب مترادف رقیم ہے اور وادی موسیٰ میں اس کا محل ام البخارہ کہا جاتا ہے اپنے دھر الحکومت سے نبتیوں نے اپنا اقتدار پھیلانا شروع کیا اور ان کی نو آبادیاں آس پاس کے شمالی خطوں میں قائم ہوتی چلی گئی تھی ادھومی اور مادیوں کے جو پرانے شہر تباہ ہو چکے تھے نبتیوں نے انہیں پھر سے آباد کیا اور ان کی رونق اس طرح لوٹائی تھی نیز تجارتی قافلوں کی تجارت کے لیے نئی چوکیاں بنوائی گئیں اور مادنی وسائل کی ترسیل کے لیے نبتیوں نے نئے نئے مراکز قائم کیے تھے اس کے علاوہ دریائے اردن اور حجاز کے درمیان صرف پیٹرا تھا جہاں حد درجے صاف پانی بائفرات ملتا تھا علاوہ برین شہر کو تین طرف سے بلکل ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا یعنی مشرق مغرب اور جنوب کی طرف سے یہ شہر محفوظ تھا اور حملہ آور چٹانوں اور کوہستانوں سلسلوں کی وجہ سے اسے تسخیر نہ کر سکتے تھے یہاں تک کہنے کے بعد وہ یہودی فلسفہ نیوس دم لینے کے لیے رکا تھوڑی دیر تک خاموشی سے یناف اور کیرش اور مارتھا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا میرے بچوں چوتھی صدی عیسوی کے اختتام سے پیٹرا تیجارتی راستے کا قلیدی مقام بن گیا اور اس سے جنوبی عرب کے مسالوں اور خوشبو پیدا کرنے والے علاقوں اور شمال کی چیزیں خریدنے والے علاقوں کے درمیان ایک کڑی کیسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور چار تیجارتی راستوں پر ان نپٹیوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا تھا پہلا راستہ مغربی جانب غزہ کی بندرگاہ کی جانب جانے والا راستہ تھا دوسرا شمالی جانب بسرہ اور دمشق کا راستہ ہوا کرتا تھا تیسرا علاقہ راستہ تھا جو بہر قلزم کی مشہور بندرگاہ تھی اور چوتھا خلیج فارس کا راستہ جو سہرہ رب سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ان چاروں راستوں کے لیے انٹوں کے قافلے پیٹرا میں مہیا کیے جاتے آپ یاری کے ماہر نپتی سناونی چشموں کے پانی پر اکتفا کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ انہوں نے زمین کی تہ سے پانی نکالنے کا انتظام کیا اور اس کے لیے انہوں نے مختلف اوزار ایجاد کیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں استعمال بھی کیا اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا اس کے علاوہ وہ بارش کے پانی کو بھی جمع کر لیتی اور اس سے آپ پاشی کا کام ایسے لیتی جیسے قوم سبا مارب شہر میں لیتی تھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ان سہراؤں میں نپتیوں نے جو پانی سے کام لیا تھا اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہی سہراؤں میں وہ موجزہ نمائسہ مل گیا ہو جو اس سے بیشتر اس علاقے میں پھرنے والی ایک سامی گروہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہوا تھا اپنے اس آسا یعنی سنائی سے کام لیتے ہوئے ان نپتیوں نے خوشک چٹانوں سے پانی نکالا اس طرح نپتیوں نے سہراؤں کے بہت سے خطے کھیتی باڑی کے خطوں کی صورت میں تبدیل کر دیے عربوں کے کسی گروہ نے یہ کام اس پائمانے پر نہ اس سے پہلے انجام دیا تھا اور نہ بعد میں کہتے ہیں تیسری صدی قبل مسیح میں نپتیوں کے متعلق بہت کم ذکر آیا ہے اس صدی میں نپتی باشندے آباد کاری کے ممکنات کو ترقی دے رہی تھی تاہم دوسری صدی قبل مسیح کے آغاز میں ہی انہوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ ایشیا کے قریب کی سیاسیات میں انہیں نظرانداز کرنا مشکل ہو گیا لیکن انہی دنوں مصر کی بتلی موسیٰ حکمرانوں نے پرپرزے نکالنے شروع کیے اور نپتیوں کے خلاف حرکت میں آئی اور نپتیوں کو اپنا انہوں نے ماتحد بنا لیا تھا لیکن جلد ہی نپتیوں نے غلامی کا جوا اتار پھینکا اور ایک سو انہیتر قبل مسیح میں نپتیوں نے بتلی موسیوں کو شکست دے کر انہیں ایک طرف کر دیا تھا اور پھر انہوں نے ان علاقوں میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا یہاں تک کہنے کے بعد یہودی فلسفی نیوس رک گیا تھوڑی دیر تک دم لیتا رہا پھر وہ یوناف کیرش اور مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ تو نپتیوں کے ابتدائی حالات تھی دیکھو میرے بچوں اب نپتیوں میں جو چند بڑے بادشاہ ہوئے میں تمہیں ان سارے بادشاہوں کے حالات تو سنا نہیں سکتا تاہم جن بادشاہوں کے حالات میں جان سکا ہوں یا جتنے مجھے یاد ہیں جو نپتیوں کے علول عظم بادشاہ کہلاتے ہیں ان کے حالات میں تمہیں تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں اور اس کے علاوہ میں تمہیں نپتیوں کے رہنے سہنے کے ڈھنگ ان کی سلطنت کے دور عروج اور اس کے علاوہ ان کی تجارتی اور سناتی ترقی اور ان کے مذہب پر بھی روشن ڈالوں گا نپتی بادشاہوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام الحارس کا آتا ہی جو 179 قبل مسیح میں نپتیوں کا بادشاہ بنا تھا یہ الحارس ان یہودیوں کا ہم اثر تھا جنہوں نے فلسطین میں مقابی حکومت کی بنیاد رکھی تھی یہ دونوں قاندان یعنی نپتی اور مقابی شام کے اس لیو کی بادشاہوں کے خلاف تبایی حلیف تھی پھر بعد میں دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئی تاہم ان دنوں میں امن اور صلاح ہی رہی تھی یہاں تک کہ الحارس کے بعد اس کا جنہشین حارسہ ثانی نپتیوں کا بادشاہ بنا اس نے نپتیوں کی ترقی اور قوت کے لیے بڑے کام کیے اس حارسہ ثانی کے دور میں غازہ کے مقابی سلطنت نے بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی اور وہ نپتیوں کے خلاف صف آرہ ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے اس حارسہ ثانی نے اپنی زندگی میں پہلی بار مقابیوں کے بادشاہ جنہیوس کو شکست دی اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبیدہ نپتیوں کا بادشاہ بنا مقابیوں کے بادشاہ جنہیوس کو جب یہ خبر ہوئی کہ حارسہ ثانی فوت ہو گیا ہی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبیدہ نپتیوں کا بادشاہ بنا ہی تو اس نے ارادہ کیا کہ نپتیوں پر حملہ آور ہو کر ان کی سلطنت پر قبضہ کر لی لیکن نیا بادشاہ عبیدہ بڑا جنگجو اور دلیر تھا اپنے لشکر لے کر یہ مقابیوں کے بادشاہ جنہیوس کے مقابلے پر آیا بہرہ مردار کے مشرقی ساحل پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اس جنگ میں نپتیوں کے بادشاہ عبیدہ نے مقابیوں کے بادشاہ جنہیوس کو بترین شکست دی اور عبیدہ کی اس فتح نے نپتیوں پر جنوبی اور مشرقی شام پر قبضے کا دروازہ کھول دیا تھا شام کے یہ وہی علاقے ہی جنہیں ہم حوران اور جبل دروز بھی کہہ کر پکارتے ہی اب نپتیوں کے بادشاہ عبیدہ کے سامنے سلیوگیوں اور مصر کے بتلمیون کو زیر اور مغلوب ہونا پڑا تھا عبیدہ کے بعد اس کا جناشین حارسہ سالس نپتیوں کا بادشاہ بنا اس حارسہ سالس نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کیا اور اپنی اسی طاقت اور قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی سلطنت کی سرحت شمال کی طرف مزید بڑھا لی تھی اس وقت تک رومن تاریخ کے مشرقی منظر پر ابھی تک رونما نہ ہوئے تھی یہ حارسہ نپتیوں کی قوت کا اصل بانی تھا اس نے بار بار یہودیوں کے ساتھ جنگوں میں انہیں بترین شکست دی بلکہ اس نے ایک بار یوروشلم کا محاصرہ کر لیا اس کی طاقت اور قوت میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ دمشق کے حکمرانوں نے ایک بار اسے اپنی مدد کے لیے دشمنوں کے خلاف پکارا یہ دمشق کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوا انہیں شکست دی اور اس طرح دمشق پر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی اس طرح حارسہ حجاز ہی نہیں بلکہ شام کا بھی نہایت طاقتور بادشاہ بن گیا تھا اسی حارسہ کے دور حکومت میں پہلی بار نپتیوں اور عربوں کے تعلقات رومنوں کے ساتھ براہ راست پیدا ہوئے تھے اسی حارسہ کے دور میں رومنوں نے کئی بار کوشش کی کہ حملہ آور ہو کر نپتیوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیں لیکن ہر بار حارسہ نے رومنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں مار بھگایا اس حارسہ نے جہاں ایک حادثے رومن لشکروں کو پیچھے ہٹایا وہاں دوسرے حادثے اس نے یونانی اور رومن اثرات کا دروازہ بھی کھول دیا وہ اپنی سلطنت کو یونانی تہذیب کے دائرے میں لے گیا اس طرح اسے یونانیوں نے محب یونانیت کا لقب عدا کیا حارسہ پہلا شخص تھا جس نے نپتی سکھے جاری کیے اور ان سکھوں کو اس نے مصر کے بتلموس حکمران کے نمونے پر ڈھالا تھا حارسہ سالیس کے بعد حارسہ رابع نپتیوں کا بادشاہ بنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام کی وفات کے نو سال بعد نپتیوں کا حکمران ہوا تھا اس کے طویل اور خوشحال دور میں نپتیوں کی سلطنت اپنے کمال وروج تک پہنچ گئی اس حارسہ چہر روم نے رومن تحریک کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری کیا اسی کے ایک والی نے نصرانیوں کے رسول پولوس کو دمشق میں گرفتار کرنے کی کوشش کی فلسطین کے رومن حکمران ہیروڈیس کے بیٹے ہیروڈیس کی شادی اس حارسہ کی بیٹی سے ہوئی تھی لیکن جب اسے ایک رقاسہ سے شادی کی ضرورت پیش آئی تو حارسہ کی بیٹے کو بے تکلف طلاق دے دی یہی رقاسہ اللہ کے نبی یوحنہ کی شہدت کی ذمہ دار تھی اپنی بیٹی کی طلاق پر حارسہ کو اتنا غصہ آیا کی اس نے یہودی بادشاہ کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دی اور اس جنگ میں اس نے یہودی حکمران کو بترین شکست دی نپتی سلطنت کے انتہائی اروج کے زمانے میں جنوبی فلسطین، مشرقی اردن، جنوبی اور مشرقی شام اور شمالی عرب اس میں شامل تھے لیکن سلطنت کے شمالی حصے اور مشرقی اردن کے درمیان بلاد عشرہ کا علاقہ حائل تھا وادی سرجان ان دونوں کو ملاتی تھی مشرقی اردن کی مشرقی سرحد پر یہ سہرائی علاقہ قلب عرب اور شام کے درمیان شہرہ کا کام دیتا تھا اور یہ شہرہ بلاد عشرہ کے علاقے سے آتی ہی بھی شام تک پہن جاتی تھی اس کاروانی راستے پر جہاں قدرتی چشمیں تھے وہاں نبتیوں نے کاروانوں کے لیے پانی جمع کرنے اور استعمال میں لانے کے لیے بہترین انتظامات کیے تھی جگہ جگہ تجارتی کاروانوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے چوکیاں مقرر کی جن کے اندر مسلح جوان رکھے جاتی تھی یہ کاروانی شہرہ دو شاقوں میں بڑھ جاتی تھی مشرق جانے والا راستہ مشرق اردن کو چلا جاتا اور اس طرح شہرہ سے مل جاتا تھا جو سطح مرتفع کے ذرخیص حصوں کو قطع کرتی بھی نکل گئی تھی اور پھر مغرب جانے والا یہ راستہ فلسطین کو جاتا یہ دونوں گزرگاہیں بڑی مشہور اور نمائیان رہی سلح کا زمانہ ہوتا تو ان گزرگاہوں سے نبتیوں کا سامان تجارت جاتا جنگ کا زمانہ ہوتا تو گزرگاہوں سے ہتھیار روانہ کیے جاتی یہاں تک کہنے کے بعد وہ یہودی فلسفہ نیوس دم لینے کے لیے رکا تھوڑی دیر خاموش رہا پھر وہ نبتیوں کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے کہنے لگا نبتیوں کے آخری بادشاہ کے متعلق معلومات میرے پاس کچھ نہیں ہیں بس تھوڑے سے حقائق جو مجھے یاد ہیں وہ میں تم تینوں میاں بیوی کو بتا دیتا ہوں میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبتیوں کی حکمران عبیدہ سالیس کے زمانے سے سکھوں پر مکے کی تصویر بھی بادشاہ کے ساتھ نمائیاں ہوئی اور یہ سلسلہ سلطنت کا تختہ الٹنے تک جاری رہا میں نے ایک مجسمہ بھی دیکھا جس میں عبیداللہ کو خداوند کی رنگ میں یاد کیا گیا ہی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبتی بادشاہوں کی موت کے بعد علوہیت کا درجہ دے دیا گیا تھا پھر ہر سا رعبے کے بیٹے مالک سانی کے سکھوں پر ملکہ کو بادشاہ کی بہن بتایا گیا ہی گویا فرعونی اور بدلموسی دستور کی طرح بعض نبتی بادشاہوں کی بیویاں ان کی بہنیں بھی تھیں عبیدہ کے مجسمے پر ایک تحریر سے پتا چلتا ہے کہ ہر سا رعبے کی بیویوں میں سے ایک اس کی بہن تھی یہی وہ مالک سانی تھا جس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اسی مالک کے زمانے میں دمش رومنوں کے حوالے ہوا غالباً اس وقت رومنوں کا بادشاہ نیرو تھا بادشاہ کا بیٹا اور جانشین اور نبتیوں کا حکمران ربیل سانی تھا یہ شاید نبتیوں کا آخری بادشاہ تھا کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے بعد سکھوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ چند سال تک یہ اور اس کی والدہ حکمرانی میں شریک تھی کچھ پتا نہیں چلتا کہ کون سا ایسا واقعہ تھا جس کی بنا پر ربیل سانی نبتیوں کا آخری بادشاہ ثابت ہوا اس کے بعد نبتیوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا بہرحال یہ بات ظاہر ہے کہ رومن اس وقت تک شام اور فلسطین کی تمام چھوٹی چھوٹی بادشاہوں کو حضم کر چکے تھی اور ایران کی عظیم الشان ایشیائی بادشاہت کے ساتھ تائق آزمائی کی تیاریاں کر رہی تھی لہٰذا وہ اپنے اور ایران کے درمیان کسی نیم خودمختار سلطنت کو چھوڑنا قرین مسلحت نہ سمجھتے تھی چنانچہ ایرانیوں سے براہ راست ٹکرانے کے لیے انہوں نے نبتیوں کی سلطنت پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا غالباً روبیل کا اہد ختم ہونے پر رومنوں نے اس کے جانشین کو اپنا بادشاہ تسلم کرنے سے انکار کر دیا اور نبتیوں کے علاقوں کو رومنوں نے اپنی سلطنت میں زم کر لیا یہاں تک کہنے کے بعد یہودی فلسفی نیوس پھر رکیا کچھ دیر تک دم لیا پھر وہ یوناف کیرش اور مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ تو نبتی بادشاہوں کے متعلق تفصیل تھی جو میں نے تم لوگوں سے کہہ دی اب میں تم لوگوں کے لیے نبتیوں کی تجارت اور سنت پر روشن ڈالوں گا سنو میرے بچوں نبتیوں کے مرکزی شہر پیٹرا کے تجارتی سلسلے اس وقت تک محذب دنیا کے نہایت دور افتادہ گوشن تک پہنچ گئے تھے اور نبتیوں نے دورو نزدیک کی اس تجارت سے بڑا فائدہ اٹھایا نبتیوں کی تجارت کی خاص اجناز مسالح اور بخور دمشق اور غزہ کے عالی درجے کے ریشمی پارچاجات اور اسقلان کی ہینہ سیدون اور سیدہ شہر کے شیشے کے برطن اور ارغوان اور خلیج فارس کے موٹی تھی نبتی علاقے کی خاص پیداوار یا تو سونا اور چاندی تھی یا تلی کا تیل جسے روغن زیتون کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا ایسفالٹ اور دوسرے منفیت بشت دھاتیں غالباً نبتی بہرہ عرب کے مشرقی کنارے سے نکالتی تھی ان کے بدلے میں تین سے ریشم درامت کیا جاتا چینی ریشم کچھ شام میں سلیوکیوں کے زمانے سے شہرت حاصل تھی اور خام ریشم پہلی صدی عیسوی سے سیدون شہر میں بنا جانے لگا یونان اور روما سے جو چیزیں نبتی علاقوں میں پہنچتی تھی وہ خاص قسم کے مرتبانوں میں بھر کر آتی تھی ان مرتبانوں کے ٹکڑے حالیہ کھدائیوں کے دوران پیٹرا اور ایلہ شہر کے آس پاس سے کافی تعداد میں حاصل کیے گئی ہیں پیٹرا شہر کی طرح ایلہ شہر پر بھی کاروانی منزلوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھی اور اسی طرح بکرا بھی نبتیوں کے دور میں بہترین تجارتی مرکز خیال کیا جاتا تھا اس کے علاقہ نبتی اپنے دوسرے شہروں کو بھی ہتھیاروں اور مختلف سامان کے زخیروں کے طور پر استعمال کرتی نبتیوں نے جگہ جگہ فوجی دستے راستوں اور شہرہوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے تھی اور نبتیوں کے دور میں یہ تجارتی شہرہ ہی بلکل محفوظ خیال کی جاتی تھی نبتی قافلوں کے راستے کی حفاظت کرتی تھی اور آنے والے سے وصول بھی لیتی تھی اس طرح نبتیوں نے نہ صرف تجارت سے بلکہ تجارتی شہرہوں سے بھی خوب دولت حاصل کی یہودی فلسفی نیوز یہاں تک تفصیل بتانے کے بعد دم لینے کے لیے رکا اس دوران یوناف کیرش اور مارتھا تینوں بڑی ممنونیت سے اسے دیکھتی رہی اس کے بعد نیوز بولا اور کہنے لگا اب میں نبتیوں کے متعلق تمہیں مزید معلومات فراہم کرتا ہوں سنو میرے بچوں نبتی تہزیب گو ناگوں اناثر سے مرتب تھی مثلا ان کی بولی عربی تھی رسم الخط آرامی تھا سامی مذہب فن اور طرز تعمیر رومی اور یونانی سطحی نظر سے دیکھا جائے تو وہ یونانی معلوم ہوتے تھے لیکن وہ عرب تھے اور عرب ہی رہے کچھ لوگوں کو شک ہے کہ یہ یونانی تھے لیکن ایسے جاہل ہیں جو انہیں غیر عرب قرار دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے شخصی نامی اور دیوتاؤں کے نام عربی میں تھے گو نبتیوں کی بھی زبان عربی تھی لیکن نبتی تاجر زیادہ نہیں تو کم از کم دو زبانیں ضرور جانتے بلکل ایسے ہی جیسے آج کل قاہرہ اور بیرونت کی قیفیت ہے نبتی تاجر عربی اور آرامی کے علاوہ یونانی بھی ضرور جانتے تھے اور لاتینی سے بھی انہوں نے ایک حد تک واقفیت حاصل کر لی تھی اس لیے کہ ان زبانوں کے علاقوں سے ان کے مستحقیم تجارتی تعلقات تھے یہاں تک تفصیل بتانے کے بعد نیوس رک گیا تھا اور پھر کہنے لگا سنو میرے بچوں اب میں تمہیں نبتیوں کے مذہب سے متعلق تفصیل بتاؤں گا نبتی مذہب کا نمونہ وہی تھا جو دوسرے عربوں میں عام تھا یعنی زرقیزی کے متعلق چند رسمیں ادا کی جاتی تھی جن کا تعلق کھیتی باڑی سے تھا اس سلسلے میں بلند مقامات اور گڑھے پتھروں کی پوجا کا پرانا طریقہ رائج تھا نبتیوں کے تمام دیوتاؤں میں سب سے بڑا زشورا تھا یہ دراصل سورج دیوتا تھا جس کی پرستش پتھر کی ایک بلند لات یا انگڑھا چار گوشہ سیاہ پتھر کی شکل میں کی جاتی نبتیوں کے ہاں زشورا کے ساتھ لات کی پوجا بھی کی جاتی تھی جو عربوں کے نزدیک بڑی دیوی تھی یہ دراصل چاند کی دیوی تھی ان کے علاوہ جن نبتی دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے ان میں مناد غزہ اور ہوبل بھی آتے ہیں ان کے علاوہ آرامیوں کی دیوی اتاغانیس کی بھی پوجا کی جاتی اور اس کا ایک بہترین معبد خوریت التنور میں واقع تھا یہ غلوں سبزیوں کے پتوں پھلوں اور مچھلیوں کی دیوی خیال کی جاتی نبتیوں کی اکثر دیویاں تدمور ہیرہ پولیس اور ہیلو پولیس شہر میں بھی پوجی جاتی تھی اس کے علاوہ نبتیوں کے ہاں سامپوں کی پوجا بھی مذہب کا جوز تھی نبتیوں کی عبادت کے متعلق کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں تاہم نبتیوں کے ہاں ایک شاہی دعوت کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس دعوت میں گیارہ پیالوں سے زیادہ نہیں پی سکتا تھا اور ہر مرتبہ نیا سنہری پیالہ استعمال کیا جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی رسم تھی یہ بھی ظاہر ہے کہ ابتدا میں جس سنجیدگی سے کام لیا جاتا تھا وہ بات کی تہذیب کے زیر اثر ختم ہو گئی تھی یہ بھی محققین کا خیال ہے کہ کھانے پر بڑھتے تو وہ تیرہ تیرہ آدمی گروہ بن کر بڑھتے تھے اور ہر گروہ کے لیے دو لڑکیاں کھلانے پر معمور ہوتی اس کے بعد جب نبتیوں نے یونانیت کے طریقے اور عیش و عرانیہ اختیار کر لی تو دیویوں اور دیوتاوں کے سامی نام بھی بدل گئی اور انہوں نے رومن لباس پہن لیا چنانچہ جب نبتیوں پر یونانی تہذیب غالب آئی تو پھر انہوں نے اپنے بڑے دیوتا زوش شرا کا نام بھی دیونی سوس رکھ لیا تھا کہتے ہیں نبتی بڑے سوجبوج والے محنتی منتظم اور امن پسند لوگ تھی تجار تو زیرت میں لگے رہتی ان کے معاشرے میں اگرچہ تھوڑے سے غلام موجود تھے لیکن قلاش کوئی نہ تھا تمام لوگ دوسرے کا لحاظ رکھتے تھی ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور اینات سے احتراز کرتی اور امن پسند تھی ان کے بادشاہوں میں ایسا جمہوری دور تھا کہ وہ اکثر اپنے کاموں کی رودات مجلس شورا کے سامنے پیش کرتی ان کو اس زندگی کے معاملات میں اتنا انہماک تھا کہ وہ اپنے مردوں کو گوبر سے بھی زیادہ وقت نہ دیتے تھے موجودہ دور میں جو نبتیوں کے قطبے کھدائی کے دوران ملے ہی ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا رہن سہن اور بولی عربوں جیسی تھی اور ان قطبوں کو دیکھتے ہوئے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان کی زبان شمالی عرب کی ہی ایک بولی تھی دریافت ہونے والے نبتی قطبوں میں سے ایک نام علی کا بھی آتا ہے جو آگے چل کر مسلمانوں میں زیادہ عام ہوا عربی عدویات میں علی نام پہلی مرتبہ نبتی قطبوں سے ہی ملتا ہے اس کے علاوہ دو اور عربی نام بھی نبتی قطبوں سے ملتے ہیں ایک حبیب اور دوسرا معبد بعض دیگر عربی الفاظ بھی نبتی قطبوں میں دریافت ہوئے ہیں مثلا قمر اور عیز موجودہ دور میں کھدائی کے دوران ایک اور قطبہ ایسا ملا ہی جس کی پوری تحریر ہی عربی تھی نبتیوں نے مندر مقبرے اور دوسری عمارتیں بنوائیں اور ایک نیا فند تعمیر کیا تھا یعنی دو پہاڑوں کو کٹ کٹ کر اور تراش تراش کر عمارتیں بنایا کرتی تھی ان کے مکانوں کی چھتیں محرابدار ہوتیں آرائش کے سلسلے میں وہ استرکاری سے کام لیتی استرکاری کا فند ان کے ہاں سے عراق اور ایران بھی منتقل ہوا تھا اسی طرح سنگ تراشی میں پیٹرا کے باشندے ان شہروں کے باشندوں سے زیادہ تر قریب تھے جو سہرہ کی ہاشیہ میں واقعی تھی مثلا تدمر اور دوسرے شہر یونانی نمونے دیکھ کر نبتیوں نے مٹی کے ضروف کی ایک ایسی طرز ایجاد کی جو اس خطے میں بہترین مانی گئی اس کی پیالوں پرچیوں قابوں اور سراہیوں کی جو باقیات آج تک موجود ہیں وہ حیرت انگیز حد تک نفیز ہیں موٹائی میں یہ انڈے کے چھلکے سے زیادہ نہ ہوں گی اور ان پر بہت عالی کام ہوتا تھا آج بھی نبتیوں کے کھندرات میں ہر قسم کے ضروف ملتے ہیں جن میں سادہ مٹی کے ضروف کے ساتھ ساتھ اندانہ دار اور نقاشی والے برطن بھی ملتے ہیں ان برطنوں کے بنانے کے لیے سرقی مائل مٹی استعمال کی جاتی تھی اور نمونے میں پھول پتیوں کو بھی پیش نظر رکھا جاتا آرائش میں انگور یا انگور کی بیل کو خاص اہمیت حاصل تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں شراب سے پرہیز اور احتراز کیا جاتا تھا پھر وہ ختم ہو چکا فن تعمیرات فنکاری، عدبیات اور مٹی کے ضروف کی ساخت میں نبتی آلہ اوصاف کے مالک تھی اور انہیں تاریخ کی بہترین قوموں میں شمار کیا جاتا ہے وہ ان قافلوں کے منتظم تھی جنہیں مشرق قدیم کے تجارتی جسم میں خون کی نالیوں کی حیثیت حاصل تھی وہ ایک ایسے شہر کے معمار تھی جو انسانی فنون کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں انہوں نے ایسی جگہوں پر بند اور نہریں بنوائیں جہاں اب پانی بالکل ناپید ہے آج کل ان نبتیوں کی نمائندگی وہ بددو اور سہرہ نواریت کرتے ہیں جو نبتیوں کے شہروں کے کھنڈرات پر خیمیں نصب کر کی زندگی بسر کرتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ یہودی فلسفی رک گیا تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز تمہارے کہنے پر پہلے میں نے تمہیں ایڈونس دیفتہ کے متعلق تفصیل بتائی اس کے بعد میں نے تمہیں نبتی قوم کی تاریخ اس کے عروج و زوال کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جو کچھ تم جاننا چاہتے تھی وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اب تمہاری بار یہ تم بولو کہ گزشتہ رات ان سرزمینوں میں ایڈونس دیفتہ کے بت کو کس نے گرا کر پاش پاش کیا تھا نیوز کے اس استفسار کے جواب میں یوناف نے تھوڑی دیر تک گھورنے کے انداز میں نیوز کی طرف دیکھا اور پھر کہنی لگا نیوز اگر میں تم سے یہ کہوں کہ گزشتہ رات ایڈونس دیفتہ کے مجھے سمیگو میں نے گرا کر پاش پاش کیا ہی تو کیا تم اعتبار کر لوگی اس پر نیوز نے کہا ہرگیز نہیں میں اسے نہیں مانوں گا اور نہ ہی اس پر اعتماد اور بھروسہ کروں گا اس لیے کہ تم اکیلے کسی بھی صورت ایڈونس دیفتہ کے مجسمے کو گرا کر یوں پاش پاش نہیں کر سکتے ہو کہ جس طرح وہ ہوا ہی اس لیے کہ اس دیفتہ کو ایک بہت بڑی چٹان سے تراش کر بنایا گیا تھا اور اس چٹان کی جڑ زمین کے اندر خوب گہری تھی تم اکیلے کس طرح چٹان سے تراشے ہوئے ایڈونس دیفتہ کے مجسمے کو گرا کر توڑ سکتے تھی نیوس کے خاموش ہونے پر یوناف نے پھر کہا نیوس تم نے خود ہی کہا تھا کہ مقامی پجاریوں کا کہنا ہی کہ رات کے پچھلے پہر میں ایڈونس دیفتہ کے بھت کو گرا کر پاش پاش کیا گیا اور بھت کو گرانے والا ایک ہی شخص تھا جو بھت کو گرا کر قریبی چٹان کی اوٹ میں گیا تھا پجاریوں نے اس کا تاقب کیا لیکن جس چٹان کی اوٹ میں وہ گیا تھا وہاں پجاریوں نے کچھ نہیں پایا جب تم خود تسلم کر چکے ہو کہ بھت کو گرانے والا ایک ہی شخص تھا تو تم اس پر کیوں اعتبار نہیں کرتی کہ بھت کو میں نے گرایا ہی اس پر یہودی فلسفی نیوس نے تیز نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں کہ پجاریوں کا کہنا ہے کہ ایڈونس دیفتہ کے بھت کو گرانے والا ایک ہی شخص تھا لیکن اس ایک سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک تم ہی ہو سکتے ہو تم ایک عام انسان لگتے ہو تم کیوں کر ایسی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکیلے ایڈونس دیفتہ کے بھت کو گرا کر پاش پاش کر سکتے ہو میں سمجھتا ہوں جس طرح کسی شیطانی قوت نے یہاں ایڈونس دیفتہ کا بھت گرا کر اس کی پوجہ پاٹ اور پرستش کرائی تھی اسی شیطانی قوت کی کسی مخالف قوت نے حرکت میں آتے ہوئے ایڈونس دیفتہ کو توڑ کر پاش پاش کر دیا ہے اس پر یوناف کہنے لگا نیوس تمہارا اندازہ دروست ہے ان علاقوں میں ایڈونس دیفتہ کی پوجہ پاٹ اور پرستش کا کام ایک شیطانی قوت نے ہی کیا تھا جس کا نام سطرون ہے اور وہ سطرون میرا بدترین دشمن ہے یوں جانو میں اور میری دونوں بیویاں نیکی کی علامت ہیں ہم تینوں نیکی کے نمائندے ہی اسی نمائندگی کے تحت میں نے ایڈونس دیفتہ کے مجسمے کو گرا کر ختم کر دیا ہے اور اس مجسمے کو گرنے سے مجھے امید ہے کہ ان علاقوں میں جو شرک کا توفان اٹھ کھڑا ہی وہ رک جائے گا اس پر نیوس نے کہا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اکیلے نے یہ مجسمہ کیسے گرا دیا اگر میں یہ جان لوں کہ اس مجسمے کی گرانے میں تمہاری دونوں بیویاں بھی تمہارے ساتھ تھیں تب بھی میں نہیں مانوں گا اس لیے کہ تم تینوں نے مل کر بھی اس مجسمے کو نہیں گرا سکتے یوں ناف کیا تمہارے پاس سری قبطیں ہیں جن کی وجہ سے تم مجسمے کو گرانے میں کامیاب ہو گئی ہو اس پر یوں ناف نے کہا نیوس تمہارا کہنا درست ہے میرے پاس واقعی سری قبطیں ہیں جنہیں استعمال میں لاتے ہوئے میں نے ایدونس دیوتا کے مجسمے کو پاش پاش کر دیا ہے اس پر نیوس بولا میرا دل نہیں مانتا کہ تمہارے پاس سری قبطیں ہیں اگر تمہارے پاس ہیں بھی تو کیا تم ان قبطوں کا میرے سامنے مظاہرہ کر سکتے ہو تاکہ مجھے اعتماد اور بھروسہ ہو جائے کہ واقعی ایدونس دیوتا کے مجسمے کو تم نے ہی گرا کر پاش پاش کیا تھا اس پر یوں ناف نے کیرش اور مارتھا کی طرف مخصوص انداز میں دیکھا پھر اس نے کیرش کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا کیرش ہمارا کام اب یہاں ختم ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں سے کچھ کر جانا چاہیے یہ بات مارتھا سے بھی کہو لہٰذا تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں اور یہاں سے غائب ہو جائیں ہمارے اس طرح سے غائب ہو جانے سے اس نیوس کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ ہم واقعی تینوں معفق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں یوں ناف کے کہنے پر کیرش نے فوراں مارتھا کے کان میں سرگوشی کی اس کے بعد یوں ناف نے دونوں کو مخصوص اشارہ کیا جس کے جواب میں وہ تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں اور نیوس کے سامنے سے غائب ہو گئیں ان کے اس طرح غائب ہونے پر پلٹھا رہ گیا تھا